مہود آخری الزمان کی عمر اور عرصہ حیات کے متعلق مختلف احادیث و روایات ملتی ہیں یہ روایات بادی و نظر میں باہم متعذات اور ایک دوسرے سے متبائی نظر آتی ہیں لیکن اگر ان احادیث کا بنظر غائر متعلق کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ روایات ہرگز ایک دوسرے سے مخالف نہیں بلکہ مہود آخری الزمان کی زندگی کے مختلف پہلووں اور جہتوں کو مدد نظر رکھ کر یہ پیشگوئیاں کی گئی ہیں پھر جب ان روایات میں مذکور عمر کے متعلق بیان کی گئی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی کا متعلق کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہ روایات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی پر صادق آتی ہیں باوقت دعویٰ عمر چالیس برس ہوگی حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری اولاد میں سے امام مادی ظاہر ہوگا جیس کی عمر چالیس سال ہوگی اس کا چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوگا ایک اور حدیث میں آیا ہے ان کی عمر ظہور کے وقت چالیس برس ہوگی ان روایات کے این مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے دعویٰ فرمایا تو آپ کی عمر چالیس برس تھی آپ بروز جمعہ چودہ شوال سن بارہ سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے الہام سے مشرف کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا تاب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے میرے پر ظہر کیا کہ تُو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے میرے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں یہ عجیب عمر ہے اور میں اس کو خدا کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بارہ سو نوے ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مقالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا اسی طرح احادیث میں حضرت امام میندی علیہ السلام کی حکومت یعنی امامت کا زمانہ بھی بتائے گیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے امام مادی اپنے قیام کے وقت سے بیس سال زندہ رہیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یعنی امام مادی بیس سال تک حکومت کرے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے وہ یعنی امام مادی انیس سال اور چند مہینے حکومت کریں گے آپ علیہ السلام نے بیعت لینے کا آغاز تئیس مارچ اٹھارہ سو نواشی کو فرمایا اس طرح تا وفات آپ علیہ السلام کی عمر انیس سال دو ماہ تین یوم بنتی ہے اس طرح یہ علامت حضرت اقدس کے حق میں سو فیشت پوری ہوتی ہے اسی طرح مسیح معوت کی بادز نزول عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں مسیح معوت کو وحی الہام کا شر قریباً چالیس سال رہے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح معوت بعد از نزول چالیس برس تک رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے ایک روایت میں عمر پینتالیس سال بیان ہوئی ہے ایک اور روایت میں عمر انتالیس برس بیان کی گئی ہے صاحب اقتراب ساہ لکھتے ہیں عمر ان کی چالیس برس ہوگی ایک روایت میں ہے کہ تیس چالیس کے بیچ ہوگی جیسا کہ آپ نے ملائزہ فرمایا مسیح معوت کی بادز ظہور عمر کے بارے میں بظاہر خاصہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنے روز مرہ مہاوروں پر اور کریں تو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات قصر کے بجائے پورا عدد بیان کر دیا جاتا ہے جو قریب تر ہوتا ہے وہی بات یہاں ہے اسی کا ذکر کرتے ہوئے اقترابل سعا میں لکھا ہے دوسری روایت میں پینتالیس برس آئے ہیں سو مدت کچھ کلیل منافی مدت کسیر کے نہیں ہیں اس طرح یہاں احادیث کی روح سے مسیح ماؤت کی تمام عمر ستر اسی سال کے قریب ہوگی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عمر کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سن بارہ سو نوے ہجری میں چالیس سال تھی جب آپ کو وحیع الہام کا شرف حاصل ہونا شروع ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کی وفات چوبیس ربیل ثانی سن تیرہ سو چھبیس کو ہوئی اس لحاظ سے ان کی تمام عمر تقریباً چھہتر سال بنتی ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم پیشوئی بھی آپ علیہ السلام کے حق میں پوری ہو جاتی ہے پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے بہت پہلے سے ہی ان کی عمر کے بارے میں ایک اندازہ بتا دیا تھا خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا اس کے علاوہ ایک اور الہام جو ان کو اپنی عمر کے متعلق ہوا اسی یا اس پر پانچ چار زیادہ یا پانچ چار کم پھر ایک جگہ حضور خود فرماتے ہیں جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ تو چہتر اور چھاسی کے اندر اندر عمر کی تیعن کرتے ہیں چنانچہ اس پیشکوئی کے این مطابق حضرت مسیح ماؤد الاسلام چہتر سال کی عمر میں پوتھ ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹا کول الہام بنا کر ہماری طرف منصوب کرتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شیرک کٹ کر اس کو حلاک کر دیتے اس آیت سے معلوم ہوا کہ گویا اگر کوئی جھوٹا الہام بنا کر خدا کی طرف منصوب کرے تو وہ جل حلاک ہو جاتا ہے اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صداقت کی قسوٹی میں تئیس سال دعوی وحی الہام کے بعد زندہ رہے اس لئے کوئی مدعی الہام وحی جو اپنے دعوی میں سچا نہ ہو اتنا عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا جتنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اس میار کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں حتی کہ بائبل میں بھی آئے ہیں خداوند یوں کہتا ہے کہ ان نبیوں کی بابت جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں جنہیں میں نے نہیں بھیجا یہ نبی تلوار اور کال سے ہلاک کیے جائیں گے پھر ایک اور جگہ آتا ہے اور وہ جھوٹا نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا اب ہم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح ماؤت جنہیں قریباً چالیس سال تک وحی احمدیہ الہام کا شرط حاصل رہا اور جن کی طبعی وفات ہوئی کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کوئی اماندار خدا از و جل کی نسبت ان افعال کو منصوب کر سکتا ہے کہ ایک شخص کو وہ دعویہ الہام کے بعد تیس بتیس برس کی محلت دے اور دن بدن اس کے سلسلے کو ترقی بخشے اور ایسے وقت میں جبکہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا یہ بشارت اس کو دی کہ لاکھوں انسان تیرے سلسلے میں داخل کیے جائیں گے خدا تجھے تمام دنیا میں شہرت دے گا اور بڑے بڑے نشان تیرے لئے دکھلائے گا اور خدا تجھے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ رشت اور گمراہی میں فرق کرنا دکھلاوے اور دشمن زور لگائیں گے اور ترہ ترہ کے مکر اور فرید اور منصوبے استعمال کریں گے مگر خدا انہیں نامراد رکھے گا خدا ہر ایک قدم میں تیرے ساتھ ہوگا اور ہر ایک میدان میں تجھے فتح دے گا لہٰذا امام مہندی علیہ السلام کا ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد ضروری کرا دیا ہے جیسا کہ فرمایا جس نے مہندی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہندی کو جھٹلایا جسوں نے کفر کیا جسے انجام جانبا سوچے انجام جانبا